شہابت کے گاؤں مغل ماجرہ میں پرانی پانی کی نکاسی سمسیہ نے لوگوں کا اپنے ہی گھروں میں جینا محال کر رکھا ہے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے کارن گندہ پانی کھالی پڑی جگہ پر بھر جاتا ہے جب کبھی برسات ہوتی ہے تو گاؤں میں نکاسی نہ ہونے کے چلتے نالیوں کا پانی گھروں میں گھوش جاتا ہے گاؤں واسیوں کی مانگ ہے کہ گاؤں کی سمسیہ کا سمدھان جلد سے جلد کیا جانا چاہیے اور کھڑے پانی کے کارن یہاں کے لوگ کئی بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں گرامینوں نے بتایا کہ لوگوں نے گاؤں کے طلاب پر عوید کبجے کر رکھے ہیں جس کارن سے نالیوں کا پانی طلاب میں نہ جا کر گلیوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور لوگوں کا گلی سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہیں کئی بار ادھکاریوں سے اور سرپنچوں سے کو لے کر گخار لگا چکے ہیں لیکن آج تک کھڑے پانی کی سمسیہ وہیں کھڑی ہے اسی دن کے بارس آئیے پانی کی آئیے پانی کی آئیے پانی کی آئیے یہ پانی کی یہاں کوئی نکاسی نہیں ہے اس کی جوڑے کی سپائی ہوئے اور اس کا پورا نجائد کبجر ہے یہ پورے کا پوری خودائی ہونا چاہیے گڑیوں میں پانی برا پڑا ہے بیماری پھیلی ہے اس واجہ سے نکاسی کوئی نہیں ہے کوئی پربند نہیں ہے کوئی سرپنچ یہاں آکے کوئی کچھ دیکھتا نہیں ہے گروں کے اندر پانی بڑھ رہا ہے جائیے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اس کے بارے میں آپ نے کسی کو پہلے بھی بتایا ہے پہلے بھی اس کے بارے تو کئی دفعہ موڈ دے اوڑ چکے ہیں اس کے بارے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کوئی نکاسی نہیں ہے برسات پیجنے پانی کھڑ جاندہ ہے بچوں نے بڑی پرشانی ہوں دی ہے لوکانو بڑی تنگی ہوں دی ہے کارانچ پانی بڑی آپیا جی شپڑی سپائی ہو جانا جی پھر ٹھیک ہو سکتا جی پانی ٹھیک جا سکتا اندر کی نام اپنا اندر پال سنگ جی تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں